امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اوٹ میل تو آپ لوگوں نے بریک فاسٹ میں ٹرائی کیا ہی ہوگا لیکن آج میں جو آپ کے ساتھ اوٹ میل ان دیسی سٹائل کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے اور بہت ہی لائٹ میل ہے اس کو آپ اپنے لنچ اینڈ دنر دونوں میں لے سکتے ہیں تو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اوٹ میل ان دیسی سٹائل بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پین میں تھوڑا سا اوئل لیا ہے اوئل کو گرم کر کے میں نے یہاں پہ 2 تیبل سپون سلائزڈ آنین آٹ کی ہے آنین آٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ساتے کیا ہے آنین آٹ کرنے کے بعد میں اس میں آٹ کر رہی ہوں میڈیم سائز کا آف ٹومیٹو جو کہ میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے آنین اور ٹومیٹو دونوں کو تھوڑا سا ساتے کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈرائی سپائسز ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کیا ہے ہاپ ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر ایڈ کیا ہے کوٹر ٹی سپون اور سالٹ بھی ایڈ کیا ہے کوٹر ٹی سپون ان تمام ڈرائی انگریڈینٹس اور آنین اور ٹومیٹوز کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے ون ٹی بل سپون میں یہاں پہ واتر ایڈ کر رہی ہوں اور پھر ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے فرائے کروں گی تاکہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور ٹومیٹوز سوفٹ ہو کے ڈیزولو ہو جائیں یہاں پہ تمام مسال اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چکن کیوپ اسی لیے میں نے سالٹ بہت کام ایڈ کیا ہے کیونکہ چکن کیوپ آلویڈی سالٹڈ ہوتی ہے چکن کیوپ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں یہاں پہ اوٹ میل ایڈ کر رہی ہوں یعنی دلیا جو کہ ایک کپ سے تھوڑا سا کام ہے اس کو مسالے میں مکس کریں گے اور پھر اس میں واتر ایڈ کریں گے میں یہاں پہ 3 کپس واتر ایڈ کر رہی ہوں اور ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں میڈیم فلیم پہ اوٹ میل ہمارا پکڑا ہے اس پوائنٹ پہ میں ایک میڈیم سائز کی گرین چلی آٹ کروں گی جو کہ میں نے سلائس کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے بوائل آ رہا ہے تمام ایکسز واتر جو ہے وہ ریڈیوز ہو رہا ہے اس کو ہم نہ بہت تھک رکھیں گے اور نہ ہی بہت تھن رکھیں گے اس کو میڈیم کنسسٹنسی پہ رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا اس کو رکھنا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو سرف کریں گے اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے آپ اس کے ساتھ لیمن جوز اور چاٹ مسالہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تھانکیو فور وچنگ مای ویڈیوز اللہ حافظ اللہ حافظ